ہیلو بیورم اسلام علیکم آج بات کریں گے کہ لوب برڈ کس طریقے سے بریڈ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ لوب برڈ بجری کے بعد دوسرا سب سے بہترین پرندہ ہے پاکستان میں بریڈ کے حوالے سے اس کے بڑے بڑے فارم موجود ہیں اور لوگ اس سے جو ہے بہت زیادہ منافع کمار ہیں تو اگر آپ لوب برڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاستق ضرور دیکھیں کیونکہ آج اس میں میں آپ کو بتاؤں گا لوب برڈ کب بریڈ کرتے ہیں کس سیزن میں بریڈ کرتے ہیں کتنے انڈے دیتے ہیں اور ان کے بچوں کو کیا چیز دینی چاہیے اور کس طریقے سے اس کے بچوں کی گروہد ہوتی ہے اور ان کا کیا بریڈنگ فارمولہ ہوتا ہے ان کی ڈائٹ کا پورا آپ کو سیڈول بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو لاستق ضرور دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو ساتھ میں ڈیوے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا لوب برڈ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک برڈ ہوتا ہے آئرنگ برڈ اور دوسرا ہوتا ہے نون آئرنگ برڈ جس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کالونی میں دو طرح کے پرندے ہیں ایک سفید آنکھوں کے دائر والے ہوتے ہیں ان کو آئرنگ برڈ کھا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے نون آئرنگ برڈ تو ان کو آپس میں کبھی بھی پیئر نہیں کرنا چاہیے آپ ان کو کالونی میں رکھ لیں کہیں بھی رکھ لیں لیکن پیئر کرتے ہوگا جو ہے اس بات کے خیال رکھیں کہ آئرنگ برڈ جو پرسناٹا فیملی کھلاتے ہیں ان کو نون آئرنگ برڈ یعنی کومن لوٹیو وغیرہ پیچ فیس وغیرہ ان کے ساتھ کبھی بھی پیئر نہ کریں کہ اس کے نتیجے میں نکلنے والے تمام بچے جو ہے وہ میولز ہوتے ہیں اور میولز آگے چل کے بریڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نون آئرنگ برڈز ہیں تو نون آئرنگ برڈز اور آئرنگ برڈز اکثر یہ لوگ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ فیشر کو جو ہے وہ لوٹینو کے ساتھ پیئر کر دیتے ہیں تو یہ ایسا پیئر کبھی بھی مت کیا کریں کیونکہ اس کے نتیجے میں تمام میولز نکلتے ہیں اور وہ پھر آگے چل کے بریڈ نہیں کریں اس کے بعد جب بھی آپ لوگ برڈ خریدے ہیں تو اس بات کے خیال رکھیں کہ چار یا چھ مہینے کے چکٹس خریدے ہیں پٹھے خریدے ہیں اور ان پٹھوں کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے بریڈ کے لیے کبھی بھی بریڈر پیئر کے چکر میں نہ پڑھیں اور انڈے اور بچے والے پیئر کے چکر میں نہ پڑھیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈے اور بچے والا پیئر ہے تو ایسے پیئر اکثر آپ کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں کیونکہ بیچنے والا اکثر آپ کو بے وکوب بنا دیتا ہے کہ انڈ فرٹائل انڈے دینے والا پیئر آپ کو دے دے گا جب بھی خریدے ہیں تو پٹھے خریدے ہیں چار چھ مہینے کے اس کو چار چھ مہینے ان کی اچھی سی دیکھ بال کرے ہیں ان کو اچھی خوراک دیں ان کو فروڈ دیں ان کو سبزیاں دیں جب وہ بریڈ کے لیے تیار ہوں گے تو وہ بہت ہی سبردست بریڈ کریں گے اور ان کی بریڈ جو آئے گی وہ آپ کو آپ کا دل خوش کر دے گی آپ کی محنت کا پھل جو آپ کو وصول ہو جائے گا تو لو بٹ جو ہیں ان کا بریڈنگ سیزن جو ہے تقریبا سبتمبر کے انڈ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے سبتمبر پندرہ سچے لوگ اپنے باکسز سٹارٹ کر دیتے ہیں لگانا اور ان کا بریڈنگ سیزن کا جو انڈ ہے وہ اپریل کے انڈ ہے تو اپریل تک ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اور اس دوران آپ نے بریڈنگ لینی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ مسئلہ جو آتا ہے وہ میل اور فی میل کنفرمیشن میں آتا ہے لاؤ بٹ کیونکہ دیکھنے میں بلکل ایک جیسے لگتے ہیں تو اس لیے لوگ جو ہے ذرا پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں میل کون سا ہے فی میل کون سا ہے اس کا سب سے آسان طریقہ تو ڈی این ای ٹیسٹنگ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے آپ سو فیصد یقین کے ساتھ یقین کر لیں کہ وہ میل ہے یا فی میل ہے اس کے علاوہ جو ہے پلوک بون سے ان کا پتہ چلتا ہے کہ میل اور فی میل کیا اگر میل ہو تو اس کے جو ہے ہڈی کا جو ہے وہ اس کا گیپ کم ہوتا ہے اور جبکہ فی میل جو ہے اس کے جو ہے زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کافی ساری نشانی ہے جیسے کہ اس ٹک پہ بیٹھتے وقت فی میل جو ہے پاؤں پھلا کے بیٹھتی ہے اور میل کا جو پاؤں پھلانے کا گیپ ہوتا ہے وہ ذرا کم ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی دم کا شیف بھی جو ہے وی ہوتا ہے میل کا اور جو فیمیل ہوتی ہے اس کا یو شیف کا ہوتا ہے تو یہ کافی ساری نشانی ہیں جب آپ پر لف بٹ رکھتے ہیں تو آپ کو وقتاً وقتاً جو ہے آپ کو ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہے ان ساری باتوں کا تو میل فیمیل کنفرم کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میل جو ہے آپ کو اکیلا کیج میں چھوڑنا ہے بریڈنگ کیج آپ جب لیں تو اس میں ایک میل کو آپ پھر چھوڑ دیں تقریباً دس دن کے لیے آپ کو میل کو چھوڑنا اس کے بعد آپ نے اس میں فیمیل ڈالنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیئر فوراں لگ جائے گا جیسی پیئر لگے آپ نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو نیسٹنگ دینی ہے لاؤ بٹ کو نیسٹنگ دینا بہت زیادہ ضروری اکثر لوگ اس کو نیسٹنگ نہیں دیتے نیسٹنگ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے باکس کا ٹیمپریچر کنٹرول کرتے ہیں سخت سردی میں بریڈ کرتے ہیں تو اس لیے بچوں کو سردی کے ایفیکٹ سے بچانے کے لیے یہ نیسٹنگ بھی کرتے ہیں تو نیسٹنگ ان کو لازمی دینی چاہیے کوچے کی بال ہو لوسن ہو گھانس ہو کوئی سے بھی نیسٹنگ آپ ان کو دے سکتے ہیں بہت ساری نیسٹنگ آپ بازار میں اویلیبل ہیں تو آپ ان کو فورا نیسٹنگ دے گئے جیسے ان کی نیسٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ کروس کرنے کے بعد تقریباً دس دن کے بعد پہلا انڈہ دیتے ہیں اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے یہ انڈے دینے سٹارٹ کرتے ہیں یہ تقریباً چھ انڈے دیتے ہیں ایسی طریقے سے ایک دن چھوڑ کے تو اگر یہ چھ انڈے سے زیادہ دے دیں تو سمجھ لیں کہ وہ فیمیل ٹو فیمیل جو ہے ان کا جوڑا لگ گیا ہے ان میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ فیمیل فیمیل اور میل میل آپس میں جوڑا لگا لیتے ہیں اگر فیمیل فیمیل جوڑا لگا لیتے ہیں تو وہ چھے سے زیادہ انڈے دیتے ہیں اور جبکہ میل میل جوڑا لگا لیتے ہیں تو انڈے نہیں دیتے لیکن آدھی نیسٹنگ کر کے ضرور بیٹھ جاتے ہیں اور فیمیل جو ہے وہ پوری نیسٹنگ کرتی ہیں تو ان میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر چھے انڈے سے زیادہ آگئے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ فیمیل کا جوڑا آپس میں لگ گیا ہے تو تقریبا سات دن کے بعد جو ہے ان کے انڈے آپ نے چیک کرنے ہیں اور ان کے کینڈلنگ کرنی ہے ان کے انڈے فرٹائل ہیں یا انفرٹائل ہیں یا آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کیونکہ اس سے جو ہے آپ کا ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور آپ کا پیر جو ہے آپ کنفرم ہو جائے گا کہ وہ فرٹائل انڈے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا تو انڈے سے تقریبا 21 سے 23 دن کے بعد جو ہے پہلا بچہ نکلتا ہے اس کے ایک دن چھوڑ کے جو ہے پھر اس کے بعد پھر ایک بچہ دوسرا نکلتا ہے اور اسی طریقے سے تمام انڈوں سے بچے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو جیسے ہی بچے آپ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے جو ہے ان کو سوف فوڈ لازمی دینا ہے کیونکہ بچوں کی گروت کے لیے اگر آپ سوف فوڈ نہیں دیتے نرم غزائے نہیں دیتے بھیگیوی دالیں آپ ان کو دے سکتے ہیں نرم بھٹا دے سکتے ہیں اور چنہ بھیگا ہوا دے سکتے ہیں بھیگیوی چنہ دالیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بھیگیوی گندم جو ہے وہ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں تو جس سے ان کے بچوں کی گروت بہت اس لیے ان کے بچے کو سوف فوڈ لازمی دینا چاہیے اگر ہم ان کے بچوں کو سوف فوڈ نہیں دیں گے تو یہ تقریبا 10-12 دن مزید بڑے اس لیے سوف فوڈ لازمی دیں تاکہ جلدی بچے ان کے بڑے ہو جائیں اور وہ دوبارہ سینڈے دیں تو سوف فوڈ جو ہے آپ اس میں سبزیاں بھی لازمی دیں لوسن ہو گیا پالک ہو گئی میتھی ہو گئی تو یہ ساری چیزیں آپ دے سکتے ہیں بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ کہ مقدار تھوڑی کم رکھیں کیونکہ بریڈنگ سیزن میں جو ہے دوبارہ ہیٹ پہ آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو دیکھ تو اس لیے جو ہے تمام چیزوں کی مقدار کم ہو تو اس کے علاوہ جو ہے آپ آہ دانے کی بات کر لیں کہ بریڈنگ سیزن میں آپ کون سا دانہ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ پانچ کلو کا دانہ بنا رہے ہیں فشر کا تو اس کے لیے جو ہے آپ تقریباً دو کلو چینہ یا موٹی کنگنی لے لیں اس کے علاوہ ایک کلو آدھا آدھا کلو جو ہے دیسی کنگنی اور لال کنگنی لے لیں ایک کلو اس میں باجرہ شامل کر لیں اور ڈھائی ڈھائی سو گرام جو ہے اس کے اندر سورج مکھی کرتم جائی اور بھنکہ بھی جو ہے اس میں شامل کر لیں اور آدھا کلو اس میں کنیری بھی شامل کر لیں تو یہ بہت ہی اچھی جو ہے فیڈ آپ کی بن جائے گی تو بہت ہی اس کا اچھا ریزرڈ بھی آپ کو ملے گا بریڈنگ سیزن میں تو یہ اس کے فوڈ ہیں جو آپ نے استعمال کرنا اس کے علاوہ سبزیوں میں جو ہے آپ لوسن پالک اور میتھی ان کو لازمی یوز کروائیں لوسن پالک میتھی جو ہے ان کی فرٹلیٹی بھی امپروف کرے گا اور یہ سوپ فوڈ کا بھی کام کرتا ہے تو اس لیے یہ سوپ فوڈ ان کو لازمی دیں اور باقی سوپ فوڈ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بھیگی گندم دالیں اور آہ لو بھی ہے جو ہے ان کو لازمی دیا کریں وہ بھی ان کی بریڈنگ کے لیے بہت زیادہ زبردست چیز ہے اس کے علاوہ جب ان کے چیکس نکلاتے ہیں تو آپ جو بھٹا بھی کم سے کم ہفتے میں دو تین دفعہ جو ہے وہ لازمی آپ نے دینا ہے کیونکہ بھٹا بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بہت شوق سے کھلاتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ بریڈنگ فارمولا ان کے لیے آپ کی آئیوز کر سکتے ہیں تو بھائی بریڈنگ فارمولا اگر آپ نیچرل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ تمام دالوں کے جو ہے سپراؤٹس بنا کے وہ بھی ان کو دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آہ سمندری جھاگ ہوتی ہے وہ بھی آپ ان کو دہان کی کیلشیم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کوئی سا بھی بریڈنگ فارمولا جو بازار میں آویلیبل ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اچھے سے اچھا جس طریقے کہ آپ کے پاس کالیٹی اگر آپ کے پاس ایکسپینسیب موٹیشن ہے تو آپ یہ تمام بریڈنگ فارمولے جو بازار میں آویلیبل ہیں جیسے کہ پرائم ہے ایڈک ہے اور دوسرے ایم ڈی ایم ہے جتنے بھی بریڈنگ فارمولیں تمام ایمپورڈد ہوتے ہیں تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے..." گرادی تمامmbاخní اپن Deepisch زیادہ سر ہے اور کافی سارے بریڈنگ فارمولے ہیں جو بازار میں آتے ہیں تو آپ ڈیوز کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیوز کرنا چاہیں اس کے علاوہ آپ چیپسٹ بریڈنگ فارمولا اگر آپ ڈیوز کرنا چاہتے ہیں اپنے پیلٹ کو بریڈنگ موڈ میں لانے کے لیے ایویان کیپسول اور مشلی کی جو فش کیپسول آتے ہیں وہ دونوں کو جو ہے آپ ایک کلو باجرے میں دو دو کیپسول مکس کر کے آپ ایک ہفتے تک کنٹینئی یوز کرائیں تو آپ ماشاءاللہ سے دیکھیں گے آپ کے برندے جو ہے وہ بریڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے جیسی آپ کا پیئر کن فارم ہو تو آپ یہ بریڈنگ فارمولا آپ ان کو یوز کروائیں لیکن سردی میں یوز کروانا ہے گرمی میں یوز نہیں کروانا آپ نے یہ اس کے لیے اگر اس کے کیج سائز کی بات کریں تو اگر آپ بریڈنگ کیج استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ ڈیڑھ بائی ڈیڑھ کے لوگ یوز کرتے ہیں تو آپ جو ہے اگر تین فٹ لیندھ اور دو فٹ گھرائی والے اگر اس کے پنجرے یوز کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ بہترین ان کی فلائٹ ہوتی ہے اور اس میں ان کا بریڈنگ ریزلٹ جو ہے نو بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو آپ یہ والا کیج یوز کریں اس کے علاوہ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اگر میری پسند آتی تو بھئی لائک ضرور کر دینا کیونکہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس میں ڈسکس کر دینا تقریبا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپل ہوگی لو برٹ کی بریڈنگ کے حوالے سے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیوے بیل کا آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں